پانی نے سوال کیا کہ اگر کوئی پانی میں سویمنگ کو جا رہے ہیں اور وہاں سویمنگ کر رہے ہیں تو پانی گندہ ہے گندے سے ملا اس کا رنگ سمجھ میں آ رہا کہ وہ ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز کوئی بھی پانی جس کی تعداد دو خلوں سے خلتین سے زیادہ ہو جائے اور ایک خلہ جو عربی زمان کا لفظ ایک ڈرم کو بلتے تھے اس زمانے میں وہ ہوتا تھا دو سو پچتر لٹر کا تو سیونٹی فائی لٹر سے تو آپ سے فرمایا خلتین دو خلے پانی دو ڈرم پانی ہو جائے تو اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی اللہ کہ ناپاکی فوقیت پانی زیادہ ہو جائے اس پانی سے تو اس سے پتا چلا کہ آپ سمندر میں سویمنگ کر رہے ہیں سمندر کا پانی تو انلیمیٹڈ خلے مطلب خلتین سے زیادہ ہے اور خلتین مطلب دو پانس سو پچاس لٹر سے اگر زیادہ پانی ہو تو کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی اب یہ مسئلہ اس کے لئے وہ چھپلک گریا ہے ایک ہزار لٹر کی ٹاکی میں تو چھپلک نکال کے پھک دیجئے چونکہ وہ دو خلے سے زیادہ پانی ہے سمجھیں تو آپ سمندر میں سویمن کر رہے ہیں تو سمندر میں کتنی بھی گندگی مل جائے تو وہ اس کو ناپاک نہیں کر سکتی اس لئے کہ وہ تو اتنی بڑی چیز ہے اس کی کوئی انتہانی سوہ اس کے ایک ذاتی گندگی ہو سمندر میں آپ تیرے رہے ہیں نالی کا پانی آگے ملتا ہے تو کوئی بھی اقربان آدمی وہاں نہیں تیریں گا آپ دوسری جگہ تیریں گے لیکن آپ بول سکتے ہیں وہاں نالی کا پانی آتا ہے لیکن چونکہ سمندر کا پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ ناپاکی اس کو کبھی بھی محلہ نہیں کر سکتی تو لہٰذا آپ کا اس میں سوئیم کرنا یا اس کا پانی کا رنگ ہوتا ہے کبھی میلہ دیکھتا ہے پانی ہی ناپاک نہیں ہوتا بہرحال تو لہذا چونکہ اس کی تعداد کونٹیٹی بہت امنس ہے بہت زیادہ ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کونہ تھا جس کے اندر لوگ کندگی پھیک دیتے تھے حیز اور نفاس کے کبڑے تک ڈال دیتے تھے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کوئی کہا اس کا پانی استعمال کروں تو کہا ہاں اس لیے کہ خلتین سے زیادہ پانی کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی چونکہ وہ کونہ تھا جس کے بارے میں آتا ہے دس فٹ اونچا تقریبا پانی کا لیمٹ رہتا تھا اور اچھا خاصا وہ چوڑا تھا میں سمجھتا ہوں دس فٹ اونچا اور اچھا خاصا چوڑے ہی کے اندر پانس سو پچاس لیٹر زیادہ پانی ہوتا ہے پانس سو پچاس لیٹر کو تو آپ کو ہارلی تین فٹ چڑھا ہونا اور پانچ فٹ اونچا رہا تو آپ کی ٹاکی آئیت ہی پانس سو لیٹر کی تو کہا کوئی چیز ناپاک نہیں لہٰذا آپ سمندر میں سمندر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا سومنگ پول میں ہے وہاں بھی خلتین سے زیادہ پانی ہوتا ہے وہ بھی ناپاک نہیں کوئی چیز لوگتے ہیں سومنگ پول میں اگر کوئی پیشاب کر دے اندر جا کر تو بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا کیوں تو پانی خلتین سے زیادہ ہے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی سوائے گندگی اس پہ ہاوی آ جائے سمجھے تو پیشاب کتنے کانٹیٹی میں ہوں گا اتنے پانی میں ایک شومنگ پول کی کتنے ہزاروں لیٹر ہے لیکس آف لیٹر ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہرگیز میں نہیں کرو آپ ایک کام کیجئے بہت سنگ گناہ ہے اس لیے کہ آپ دوسرے لوگوں کو ناپاک کرے لیکن ہوتا ہے کوئی کر دے تو تو اس میں کوئی فرق نہیں بچے کبھی تیرنے چاہے کر دے تو اس سے آپ ڈری مچ چونکہ وہ غلازت نہیں ہوتی چونکہ وہ پانی کی کانٹیٹی بہت زیادہ ہے تو لہٰذا اگر آپ سمندر میں جاتے ہیں سویمنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز اس سے آپ ناپاک نہیں ہوتے آپ سویمنگ سے نکل کر وضو کر کے اپنی نماز کر سکتے ہیں